روایت اس طرح ہے وَانْ أَسْمَى بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَ لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ كَذِبُ الرَّجُلِ اِمْرَعَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَوِبُ الْيُسْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ روایت احمد فی موسنا دی حضرتِ عصمہ بنت یزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جھوٹ بہت بڑا پاپ ہے لیکن تین جگہوں پر جھوٹ بولنا حلال ہے جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے لیکن تین جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے پہلی جگہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ کیا ہے بیوی سے جھوٹ بولنا تاکہ اس کو خوش کر دے اگر کسی جھوٹ سے بیوی خوش ہو جاتی ہے تو وہ جھوٹ بولنا جائز ہے اللہ اکبر بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک حرام چیز حلال ہو جا رہی ہے اس سے بڑا مقام عورت کو اور کیا مل سکتا ہے تو پہلی چیز یہ جہاں جھوٹ حلال ہو جاتا ہے بیوی کو خوش کرنا مقصود ہو اور دوسری جگہ لڑائی ہے کہ لڑائی میں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں اگر مشرط میں جانا ہو تو آدمی یہ بول دے کہ مجھے مغرب جانا ہے جائز ہے اور اس طریقے سے اگر لوگوں کے درمیان صلح کرانی ہے تو ماں بھی جھوٹ بول سکتا ہے دو دوستوں میں انبن ہو گئی اب ایک دوست کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے رہے یار تمہاری اس سے بہت بنتی تھی کیا ہوا ارے میں نے تو سنا ہے کہ وہ تمہاری بہت تعریف کرتا ہے تمہارا بڑا خیر خواہ ہے اس طرح جھوٹ بول کر کے دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دینا چاہتا ہے تو ایسا جھوٹ بولنا جائز